اٹلی سے دو سال بعد پاکستانی ورکرز کے لیے بڑی خوش خبری اٹلی نے دو سال بعد پاکستانی ورکرز کے لیے ورک ویزے کی اجازت دے دی تفصیلات کے مطابق پاکستانے صفیر جوہر سلیم نے خوش خبری دی ہے کہ اٹلی روہ سال تیس ہزار ورک ویزے جاری کرے گا اٹلی نے پاکستانی ورکرز کے لیے ورک ویزے کی اجازت دے دی ہے جوہر سلیم کا کہنا تھا کہ دو سال کی کوششوں کے بعد پاکستان دوبارہ ورک ویزا لسٹ میں شامل ہوا ہے اٹلی میں مقیم پاکستانیوں کا بھی مطالبہ تھا کہ پاکستانی ورکرز کو ویزا دیا جائے انہوں نے کہا کہ ورک ویزوں کے اس موقع سے شعبہ ذرات سیاحت تعمیرات اور فرید سے منسلک لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستانی ورکرز اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں صفیر جوہر سلیم نے بتایا کہ یورپی ممالک میں اٹلی میں سب سے زیادہ پاکستانی مقیم ہیں گزشتہ مالی سال اٹلی سے 142 ملین ڈالر بطور ترسیلات زر بھیجے گئے یاد رہے کہ کرونا وبا شروع ہونے اور چین سے نکل کر یورپ میں پہنچنے کے بعد اٹلی سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا تاہم اب اٹلی متاثرہ ملکوں میں ستارویں نمبر پر آ چکا ہے اٹلی میں وبا سے چھتیس ہزار افرات حلاق چبکہ تین لاکھ اکیاسی ہزار متاثر ہوئے اٹلی کی مویشت کو بھی بڑا نقصان پہنچا ہے جولائی میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے اٹلی کو کرونا وبا سے نعمتنے کے لیے ہر ممکن تعاون کی پیشکش بھی کی تھی چبکہ اٹلی کے سفیر نے پاکستان کی میڈیکل آنت کو سراہا موسیقا موسیقا